اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوْا لَغَفُورًا وہ جو تم میں اپنی بی بیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے والذین يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا لَلِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور وہ جو اپنی بی بیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے فمن لم يجد فسیام شہرین متتابعین من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستین مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار دو مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو ساٹھ مسکینوں کا پیٹ بھرنا یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان الذین يحادون اللہ ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا احصاہ اللہ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی زلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو زلدت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کوتک یعنی کرتوت جتا دے گا اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے الم تر ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارد مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَالُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعَصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولِ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيبِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشاورت سے منع فرمایا گیا تھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حج سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرہ یعنی سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر انہیں جہنم بس یعنی کافی ہے اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام یا ایوہا الذین آمنوا اذا تناجیتن فلا تتناجوا بالعثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوى واتقوا اللہ الذی علیہ تحشرون اے ایمان والو تم جب آپس میں مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت نہ کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤگے اِنَّمَن نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِطَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعْلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ وہ مشاورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ ایمان والو کو رنج دے اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے يا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا دَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَةُ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيمٌ اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ ارز کرنا چاہو تو اپنی ارز سے پہلے کچھ صدقہ دے لو تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے اس حکم پر حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمل کیا ایک دینار صدقہ کر کے دس مسائل دریافت کیے جب حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی یہ تمہارے لئے بہتر اور بہت سترا ہے پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی محر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے أَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں اتخذوا ایمالهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا یوم يبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ویحسبون انہم على شيء الا انہم هم الكاذبون استحوذ علیہم الشیطان فَأَنسَاهُم ذِكْرَ اللَّهِ اُلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَان اَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی وہ شیطان کے گروہ ہیں سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللَّهَ قَبِيٌّ عَزِيز بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ زلیلوں میں ہیں اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم بالآخر يبادون من حد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم أو عشيرتهم ویدخلهم جنات تجریب تحتها الأنهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم وردوا عنه أولئك حزب الله ألا آمین 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 موسیقی